یہ سوال نیتکتہ کا ہے یا یہ سوال کانفلکٹ اپ انٹریس کا ہے کیونکہ ہم نے کئی بار اس مسئلے پر ڈسکشن کیا کئی بار اس پر ڈیبیٹ کی اور ہمارا سابطہ اور پیسہ کہنا ہے کہ پرائیما فیصائی ایسا لگتا ہے کہ اجیمشرا کے خلاف اس معاملے میں کیس درج ہو سکتا ہے ثبوت مٹانے کے بھی آروپ لگتے رہے ان کے کانفلکٹ اپ انٹریس کا معاملہ لگتا رہا لیکن اس کے باوجود بھی پردھان منطری کی کیبینٹ میں وہ بنے ہوئے ہیں تک آجا ہے کہ جب تک ان کے پتر اس پورے معاملے سے بائی جد بری نہیں ہو جاتے یا کوئی انتیم فیصلہ نہیں ہو جاتا تک ان کو اپنے پت پر نہیں بنے رہنا چاہیے کیونکہ اگر بنے رہیں گے تو سوال بار بار اٹھتا رہے گا کہ انہوں نے جانچ کی پر بھاویت کیا ڈیپاک کی نے بہت اچھے سے اس بات کو پورے طرح سے الوریٹ کیا آپ نے جو دونوں سوال پوچھیں دونوں سوال کا جواب ہاں ہے یہ مورالیٹی کا نیتکتہ راجنیتک نیتکتہ کا بھی معاملہ ہے اور کانفلکٹ آف انٹریس کا بھی معاملہ ہے اور ہندوستان کی پولٹک جو ہے پولٹک سو پرسیپشن بھی ہے سمجھے پولٹک سو پرسیپشن کا کیا کہتی ہے پولٹک سو پرسیپشن یہ کہتی ہے کہ اگر زیادہ تر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ گلت ہوا ہے تو اس کو ماننا چاہیے اور اس پر اسطیفہ دینے کی بات کھونی چاہیے یہ ہمارے پاس بہت سارے ادھاران ہیں بہت سارے ادھاران بہت سارے پنکا جی نے بھی دیا جن میں نہیں دیا گیا لیکن ایسے بھی بہت سارے ادھاران ہیں جن میں جو ہے اسطیفہ دیا گیا کیونکہ ہمارا جو کوٹ پروسیس یہ تو بہت جلدی ہو گیا ہے لیگل پروسیس میں بہت لمبا سمجھ لگتا ہے تو یادی لیگل پروسیس سے اسطیفہ ہونے لگیں تو پھر تو کبھی ہوں گئی نہیں اس لیے جیدہ در ماملوں میں جب آروپ لگتے ہیں اور گمبیر آروپ لگتے ہیں تو اسطیفہ دیتے ہیں تمام لوگوں کے ادھاران اس میں شامل نے جو یوپی اے سرکار کا بھی ذکر کیا ڈی اے سرکار میں بھی ابھی کچھ لوگوں کا اسطیفہ ہوا آروپ کے آدھار پر تو اور یہاں پر جو عجی مشہ جی ہیں وہ گریہ راجی منتری ہیں تو وہ زیادہ جنبیر مسئلہ لگتا ہے مجھے کہ ان کا conflict of interest ہوتا ہے کیونکہ پولیس جانچ کر رہی ہو گریہ راجی منتری کا بیٹا اس میں شامل ہو تو ایک تھوڑا سا ڈائسی سوال لگتا ہے اور دوسرا مورلٹی کی بات ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو ہمیشہ چالچاریتر چہرے کی بات کرتی رہی ہے تو جب چالچاریتر چہرے کی پارٹی جب اس پر ڈکٹر پنکر شیوازتہ کی پارٹی کو یاد دلا رہی ہو تو پھر لگتا ہے کہ پلٹیکل ہمام میں آپ اس ساری بحث کو کر رہے ہیں سمجھے تو اس لئے جروری ہے کہ اب تو جب معاملہ گمبھیر ہو گیا ہے کاس ڈیپک گی نے بہت خوبصورتی سے آپ کے پاس پہنچا دیا ہے کہ ڈیپک ڈیپک شرما جو ہے اس کا ایک اشارہ کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے کیونکہ عربین جی بار بار اس بات پر جوڑ دے رہے ہیں کہ مکہ منتری کی نے صاف کیا یہ بھی صاف ہے کہ انہوں نے جاج کروا دی ہے لیکن کوئی مکہ منتری اپنے سانسٹ کے خلاب اتنے جوڑ شور سے جاج کروا رہا ہو تو اس کے کوئی پولٹیکل انگل آلگ ہوں گے وہ مجھے نہیں پتا لیکن کانفلیکٹ آم انٹرس مجھے لگتا ہے اور مورلیٹی کا وشہ جرور لگتا ہے اور آپ جب ایسائیٹی نے اس طرح کی جاج رپورٹ ابھی دی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ خود اجائے جی کو جو میشہ جی ہیں ان کو اسطیفہ دینا چاہیے اور مکہ کے اندرس سرکار کو یا پردھان منتری کو اس معاملے میں نہیں فسانا چاہیے کہ ان پر دواب بنے خاص طور سے جب سانسٹ چل رہے تو مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا سانسٹ میں لیکن یہ پسلا گم بھیر ہے مجھے آپ نے کہا کل کیا ہوگا مجھے نہیں ہوگا کہ آپ مجھے خبر دے رہے کہ کل کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا اسطیفہ دی دیا جائے ان کو سیک کر دیا جائے نہیں میں نہیں جانتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو مسئلہ ہوا ہے سنسٹ بھی چل رہی ہے تو اس کا بھی ایک راجنیتک دواب ہوتا ہے سنسٹ کا سنسٹ چل رہا ہوتا ہے تو سرکار بھی دواب میں ہوتی ہے ویبکش کے پاس بھی زیادہ آواز ہوتی ہے وائس ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ طاقت سے اپنی بات کو رکھ سکے لیکن آپ نے جو اشارہ کیا آپ نے بڑے کرینی سے اشارہ کیا کہ دراصل یہ ایک طریقے کی کا ایک چھت میں یدھ ہے جو یوگی اور امیچہ کے بیچ کا ہے اور چونکہ تینی مرشا کو امیچہ کا قریبی مانا جاتا ہے ان کے کہنے پر ہی وہ minister of state for home affairs بنایا گیا ہے اور ان کے سیدھے وہ ادھنست ہیں کیا آپ اس اور اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں عاشو جی میں اس پر دو باتیں رکھنا چاہا رہا ہوں اور اگر یہ دو باتیں جو ہمارے پانچ بھائی لوگ بیٹھے ہیں ہاں پر ہزاروں لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے انٹریس میں زیادہ میں بتانا چاہا ہوں گا دیکھیں جو گھٹنا ہوئی اس میں جو تحریر دی گئی جو تحریر دی گئی کسانوں کی طرف سے وہ یہ تھی کہ گھٹنا کو انجام دیا بیٹے نے پتر نے دیا اور گھٹنا کی جو ساجش تھی وہ پتہ نے رچھی اور اس کے تمام evidences اور یہ جو جانچ چلی اس میں جو ایک نریٹیو شروع میں ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ صاحب اینی جی کے بیٹے وہاں پر پہنچے کچھ لٹوں کے ساتھ پہنچے تین گاڑیاں چل رہی تھی پتھرا ہوا کچھ جھلپا جھڑپی ہوئی اور ریٹیالییشن میں گاڑی چلی اور چڑھا تھی مرڈر وہ بھی ہے اور یہ ماملہ کہیں نہ کہیں اس کا پٹہ پیکش ہو گیا لیکن دو دن پہلے انسپیکٹر دیوکر جو سائی ٹی کی ٹیگ ڈیڈ کر رہے تھے وہ جو انہوں نے پشپیندری جی نے پڑھا انہوں نے دکھا کہ نہیں نہیں یہ ریٹیالییشن نہیں ہے جس گھٹنا ریٹیالییشن تک سیمت نہیں تھی یہ گھٹنا ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت ہے یہ جو کانسپیریسی اینگل آیا ہے مجھے اس میں کانسپیریسی دیکھتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کانسپیریسی اینگل ڈالا گیا ہے اور جس کی وجہ سے جو انویسٹیگیشن ہے اس کا جو سکوپ ہے کیونکہ اب یہ دیکھئے اس کو سپریم کورٹ مانیٹر کر رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوگی جی نے تو پورا کا پورا ایک محول بنا کے عدالت میں جا کے جس طرح کا دستاویج دیا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے اب سپریم کورٹ کہے گا کہ بھائی now who are the konspirators اور کون ہے اس میں اور بات یہ گھوم پھر کے جو سپریم کورٹ میں رمنا صاحب کی ٹپڑی تھی کہ ایک پاورفول آدمی کو بچانے کے لیے آپ اتنا لیپاپوتی کر رہے ہیں تب یہ ریٹائر جیٹ سے جان دیکھ کر رنکا صاحب اس کو ایسے دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھاجپا اتر پردیش میں دو کھیموں میں بٹی ہے ایک کھیما وہ سنیر بنسل ہیں اس میں کیشا پرساد موریاں ہیں اس میں برجیش پارٹا گئے ہیں اس میں امیش شاہیں اس میں آجیں مستر ٹیمی ہیں آپ دیکھیں اور ایک جو کھیما ہے وہ یوگی جی کا ہے اور یوگی جی کے اس میں کچن کیابنیٹ بھی ہے ان میں ان کے پولیس ادھیکاری بھی ہیں ان کے تمام تو یہ جو کشما کش ہے یہ کشما کش جس کے اوپر میں ٹپڑی نہیں کر سکتا کیونکہ میں انویسٹیگیشن کے پہلو رکھنا چاہتا تھا بجے تریویدی جی کو سکتا بتائیں یا پنکا جی بولیں مجھے ایسا نیسانوں کا آندولن ختم ہوتا ہے راکیس ٹھکیت کہتے ہیں کہ بھائی ٹینی کو برخواست کریے راکیس ٹھکیت کہتے ہیں کہ ہمارا آندولن اب اترپردیش میں شروع ہوگا اور اسی وقت اسی کے دو دن بعد یوگی کی پولیس عدالت میں ایک ریپورٹ داخل کرتی ہے اور کہتی ہے نیسان this matter goes beyond retaliatory crime it is a matter of conspiracy a greater conspiracy تو یہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کھیمے بازی بھی ہے آپ سے اجازت کے ساتھ ایک سوال میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس کو کہیں کھیمے بازی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہی یوگی عدیتنات کی سرکار تھی جو جس کو بار بار سپریم کورٹ ڈانٹ رہا تھا تو دونوں چیزیں سچ نہیں ہو سکتی اس وقت بھی اگر چاہتے یوگی عدیتنات کی سرکار ان کے پولیس چاہتی تو ٹینی مہارات کو فسانے کے لیے اس وقت ہی کہہ دیتی ہے تب اس کو سپریم کورٹ کی ڈانٹ بھی نہیں پڑھنی پڑتی اور پبلک میں جو پیار فیاس کو ہوا کہ بھئی آپ ٹینی کو بچانے کے کوشش کر رہا ہے جو مشہ کو بچانے کے کوشش کر رہا ہے وہ ڈانٹ بھی نہیں سننی پڑتی ہو فٹکار بھی نہیں سننی پڑتی پبلک پرسپچن بھی نہیں بھی کرتا وہ تو اسی وقت کر سکتے تھے تو آج اب ان کے اوپر یارپ کیوں لگا رہے ہیں کی وہ جو وہ دراصل جو ہے وہ ایک ڈھڑے بندی کا کا مسئلہ ہے اور وہاں پر ایک دوسرے خلاب شرد دیکھیں ایشو جی میں نے ارون سنگھ کا نام لیا تھا اور ارون سنگھ کا میں نے کہا تھا کہ اس گھٹنا کے چار گھنٹے کے اندر میگا فون سے انہوں نے اناؤنس کیا جس کی تصدیق ارون سنگھ بھی کرتے ہیں اور ارون سنگھ ایسا کہتے ہیں کہ یوگی جی کے بڑے خاص اس پی لیول کے اتھیکاری ہیں اور ارون سنگھ نے کہا کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو آپ کی جو ایف آئی آر ہم کاروائی کریں یہ بڑے سے بڑا آدمی کون ہے مونو تو نہیں ہو سکتا ہے بھئی اس وقت بڑے سے بڑا آدمی کون ہوگا ایک اس پی جو کہہ رہا ہے لکھین پور میں اس پورے معاملے میں اور کسانوں نے کسانوں کا پہلا جو آروپ تھا وہ مونو پہ نہیں تھا وہ ٹینی پہ تھا تو ارون سنگھ کا شروع میں کہنا کہ بڑے سے بڑے آدمی ہوگا ہم کاروائی کریں گے اور اس کے بعد یہ میٹر ڈلی چلا گیا ڈلی میں امید شاہ نے اجے مشرا کو بلائیا اور ہم نے وہ تمام اجے مشرا کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ دیکھیں کہ چاہے وہ بی پی آر این ڈی کی بحث ہو چاہے وہ کیا کہتے ہیں آئی پی ایس آفیسر کے فنکشنز ہو ہر جگہ صدارت کر رہے تھے اور پھر ایک مہینے کے بعد امید شاہ تینی کو لے کے لکھنو آتے ہیں اور لکھنو میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کو ستھاپت کرتے ہیں اور پھر وہ وارانسی بھی لے کے جاتے ہیں تینی مہاراج کو جہاں پر ایک کوئی کانفرنس تھی تو ابھی شاہ ساتھ ساتھ لے کے اجے مشرا کو چل رہے ہیں اور ادھر یوگی کی جو پولیس ہے وہ کہہ رہے ہی کہ بڑے سے بڑا آدمی ہوں ہم چھوڑیں گے نہیں اور انسپیکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ بہت یہ ساری چیزیں ایسا ہم کو لگتا ہے میرے پاس کوئی ساکش نہیں ہم کو ایسا لگتا ہم پریزیوم کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کوئی اسمنجس اور کی ستھی ہے کوئی خیمے باجی ہے ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر موسیقی